عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا عالی حضرت سرکار رسول کائنا علی السلام کی کس طرح میں دھت سرائی فرماتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ ملتا ہے فریرہ تیرا خسروہ عرش پہ ملتا ہے فریرہ تیرا حضرات میرا مزاج میرا معمول ہے اپنی تقریر کے آغاز میں آلہ حضرت سرکار کناتیا دیوان کا کوئی نہ کوئی شیر پڑھ کر کے اس کی حوالے سے قوم مسلم کو کچھ توضیحی اور تشریحی باتوں کی حوالے سے عظمت رسول سمجھانے کی کوشش کرتا ہو مگر آج چونکی وقت کی تنگی دامنگیر ہے اس لئے میں نے حصول برکت کے لئے آلہ حضرت سرکار کا یہ شیر تلاوت کر لیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی اللہ کو منظور ہوا ہماری آپ کے ملاقات ہوگی تو ان اشعار کے حوالے سے کچھ توضیحی باتیں میں پیش کروں گا بس کنایتاً اشارتاً میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں آلہ حضرت سرکار فرماتے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے کچھ لوگ کو یہ سونچ رہے ہوں گے مولانا صاحب ان اشعار کو ہم نے زندگی میں بہت مرتبہ سنا ہے اگر یہی اشعار پڑھ کر سنانا تھا تو راحت کو اتنی دور سے بلانے کے ضرورت کیا تھی قاری اسلام الدین صاحب قبلہ خود بھی ان اشعار کو بہت سن خوبی پڑھتے ہیں اپنے ترنم اور اپنے تبسم کے حوالے سے ان اشعار کو جو ہے پہترین انداز میں پڑھ کر کے سناتے ہیں ہمارے گاؤں کے بچے بچیاں پڑھتے ہیں ہم لوگوں کو بھی یہ اشعار ضرور یاد ہیں میرے بھائی میں نے آپ حضرات کے حوالے سے یہ شعر پڑھا اس لیے نہیں کہ آپ جانتے رہی ہیں میں انہیں یہ شعر آپ کے سامنے اس لیے پڑھا کہ آپ یہ جانے ان اشعار کا مطلب کیا ہے امامیل سنت کا ان اشعار کو پڑھتے بہت مرتبہ آپ ہیں آپ نے سنا بہت اپنے زندگی میں مگر آلہ حضرت نے اشعار سے کہنا کیا چاہتے ہیں امامیل سنت فرماتے فرش والے تیری شوقت کے علو کیا جانے توجہ سے سنیے کہ اپنا ذہن پوری طرح میری طرف مفضول رکھیں ورنہ ہماری تمام باتیں آپ کے سر سے اوپر چلی جائیں گی آپ سمجھ نہیں پاؤ گے اس لیے توجہ ہماری طرف آپ مرکوز رکھو میں کم ٹائم میں بہت ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتا وقت میرے پاس بہت کم ہے اور باتیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں ان تمام زیادہ تر باتوں میں سے کچھ باتیں میں آپ تک پہچانا چاہوں گا آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں فرش والے تیری شوقت کے علو کیا جانے فرش والے کا مطلب ہے زمین پر رہنے والے مطلب یہ ہے آلہ حضرت سرکار نے یہ نہیں کہا بریلی والے یوپی والے ہندوستان والے پاکستان والے آلہ حضرت مطلق چرنل طور پر فرماتے ہیں فرش والے یعنی زمین پر رہنے والے لوگ یا رسول اللہ آپ کے مرتبے کی پلندی کیا جانے فرش والے سے مراد زمین پر رہنے والے لوگ ہیں فرش والے تیری سے مراد مصطفیٰ چانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں فرش والے کا مطلب زمین پر رہنے والے لوگ ہیں تیری سے مراد مصطفیٰ چانے رحمت کی ذات ستودہ صفات ہیں اور اس کے بعد آلہ حضرت فرماتے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے شوقت کا معنی یہاں پر مرتبہ ہے شوقت کے معنی مرتبہ علو کے معنی بلندی ہے گویا کہ پوری لائن کا پورے مصرے کا مطلب یہ ہوا عالی حضرت سرکار پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اے دنیا والو تم عظمت رسول کو کیا جانو مصطفیٰ کے شان کتنی بلندی سے تم کیا جانو امامیل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ زمین پر رہنے والے لوگ آپ کے مرتبے کی بلندی کیا جانے یہ زمین پر چلنے فرنے والے بسنے والے لوگ آپ کے شان کی عظمت کیا جانے یا رسول اللہ آپ کے مرتبے کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ زمین تو زمین ہے پوری روئے زمین کے علاوہ عرش آزم کی بلندی پر آپ کی بادشاہت کا جھنڈا لہراتا ہے یا رسول اللہ عرش آزم وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں جا سکا وہاں میرے مصطفیٰ کا گزر ہو رہا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت حقِ خطابت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ عالی حضرت سرکار یہ ذہن دینا چاہتے ہیں اے دنیا بالو اگر آپ دنیا میں کسی سے پوچھیں نبی کی شان کتنی بلند ہے ہر آدمی اپنی معلومات کے حساب سے اپنی جانکاری اپنی لیاقت و صلاحیت کے تبار سے نبی کے عظمت کی بات کرتا ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ان تمام جماعتِ سنت کی علماء فضلاء اور ان خطابہ سے آپ اگر پوچھیں کہ عظمتِ رسول کی حوالے سے آپ کو چوام ملے گا قرآنِ حد قرآن و حدیث کی حوالے سے قرآن و حدیث کے روشنی میں عظمتِ رسول آپ کو سمجھانے کے کوشش کریں گے یہ علماء مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ علماء آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ کو باتیں سمجھ پائیں گے جہاں تک آپ کی رسائی ہے آپ کی پہنچ ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی آپ بتائیے مصطفیٰ کے شان کتنی بلند ہے میں نے آپ سے پوچھا اس دنیا کا آپ چاہیز آلیں گے ہر آدمی سے پوچھیں گے نبی کے شان کتنی بلند ہے تو لوگ اپنے اپنے انداز میں طرح طرح کی باتیں نبی کے شان کے حوالے سے کرتے ہیں کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ نبی کے شان کے حوالے سے سوال کرو تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے نماز کے حالت میں اگر کھوڑے گدے خچر بیل کا خیال آ جائے بی بی بچوں کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے ایک بار کہہ دیجئے معاذ اللہ رب العالمین حضرات نبی کے شان بیان کرنے والے کی تریدہ تہنی دیکھو کس طرح نبی کے عظمت پر حملے کر رہا ہے نبی کے شان کو کس قدر کھٹانے کے کوشش کرتا ہے مگر سس یہ ہے اللہ رب العزت نے جسے بلند فرما دیا ہے اسے دنیا کے کوئی طاقت گرا نہیں سکتی ہے اور خدا جسے زلیل کر دیتا ہے پوری دنیا مل کر اسے بلند نہیں کر سکتی ہے حضرات رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم آن کے غلاموں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو رتاجدار رسالت بنایا ہے میرے آقا علیہ السلام سجد المرسلین بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں حضرات کسی سے پوچھو آپ کو جواب ملے گا عظمت نبی کے حوالے سے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا ماذا اللہ رب العالمین حضور کو جس طرح پاگل و مجنو کو علم ہوتا ہے ایک ناسمجھ بچی کا علم ہوتا ہے اس طرح رسول اللہ کے علم غیب کے تک نہ تقسیب و تنکیر کی جاتی ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ پڑے لکھے نہیں اتنے تانشور نہیں اتنی سمجھ بھوچ آپ کے پاس دینی تبار سے نہیں کہ آپ تو ان کا نماز روزہ دیکھ کر ان کا تصویم مسلح داری حج دیکھ کر کے ان کی تلاوت قرآن ان کے عبادت و ریاضت دیکھ کر کے ان کی باتوں کو آپ سچ ماننے لگے ہیں مگر مصطفیٰ کے شان کتنی بلند ہے حضرات وقت کے تفصیل میں لے جانے کے وقت ٹائم میرے پاس نہیں ہے بس آپ کے پاس سرسری طور پر یہ بات رکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کے شان کتنی بلند ہے آپ حضرت سے ماں پوچھو آپ تو آلِ نبی ہیں آپ تو اولادِ رسول ہیں آپ نبی کے شہزادے ہیں کوئسِ آزم کی اولاد ہیں ان کے زبان سے آپ سنیں گے اپنے گھر کی بات اپنے بیٹے کی زبانی آپ سمات کریں گے میں عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کے شان کتنی بلند ہے لوگوں سے آپ پوچھیں گے الگ الگ انداز میں آپ کو چواب ملے گا مگر میں چاہتا ہوں آپ کے گاؤں سے کسی ایسے آدمی کا انتخاب کر لیا جائے میں نے آپ کے گاؤں کا ایک آدمی پکڑ لیا وہ بھی آدمی ایسا ہے جو بھی چارہ پڑھا لکھا نہیں ہے ایک دمان پڑھا ہے نراج جاہل ہے ایک دمان اوٹھا تیک ہے لا علم ہے کبھی وہ پڑھنے لکھنے کے قریب کیا بھی نہیں میں نے اس بھائی کو مخاطب کیا ہم نے کہا اے بھائی کہ آپ نے چانا ہے حضرت میں پڑھا لکھا نہیں ہو میں نے تردالیمات نہیں حاصل کیا حضرت مجھے نہیں معلوم نبی کشان کتنی بلند ہے ہم نے کہا کم طریقہ احساس ہونے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کبھی کبار چمہ کی نماز پڑھنے تو جاتے ہوگے اس نے کہا حضرت چمہ کی نماز میں پابندی سے پڑھتا ہو پانچوں ٹائم تو کسی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا لیکن چمہ کی نماز نہیں چھوڑتا ہو ہر چمہ کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو میں نے کہا آپ کے گاؤں کے مسجد میں امامت کا کم انجام دینے کے لیے کوئی نہ کوئی حافی جی قاری صاحب مولانا صاحب ہوں گے کہا ہاں ہاں بہت اچھے قاری صاحب ہیں بہترین عالم دین شاندار حافظ قرآن ہے ہم نے کہا وہ تقریر بھی کرتے ہوں گے کہا ہاں وہ تقریر بھی کرتے ہیں ہم گاؤں والوں کو سمجھاتے بھی ہیں ہمیں زمارے ذہن کو اسلامی سانچے میں ڈھلنے کی تعلیمات بھی دیتے ہیں میں نے کہا حافی جی کہ مولانا صاحب امام صاحب کی تقریر سے تم نے کچھ تو سیکھا ہوگا کہ نبی کی شاند کتنی بلند ہے وہ انپڑ چاہل آدمی دست بستہ کھڑا ہو کر یہی جواب دے رہا ہے حضرت ہم جانتے تو کچھ نہیں ہے مگر ہم نے حضرت کے بیان سے یہ سیکھا ہے مصطفیٰ کی شاند اتنی بلند ہے کہ رسول قائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ گیا ہم نے حضرت کے تقریر سے یہ جانا ہے مصطفیٰ کی شاند اتنی بلند ہے سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا چاند نے اپنا سینہ چیر دیا تھا حضرت ہم نے یہ جانا ہے مصطفیٰ کی شاند اتنی بلند ہے کہ رسول قائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگلوں بیابام سے گزرتے ہیں تو جنگل کے اندر چھانیوں میں چھپے ہوئے درندے اور چانور نکل کر نبی کو سلامی پیش کرتے ہیں حضرت ہم نے حضرت کے بیان سے جانا ہے مصطفیٰ کی شاند اتنی بلند ہے مصطفیٰ جب راستہ سے گزر فرماتے ہیں نبی جب راستے میں چلا کرتے ہیں تو راستے کے گنگریاں نبی کے قدموں کو بوسہ دیتی تھی ہم نے یہ جانا ہے کہ پہاڑ کی چوٹے پر رکھا ہوا پتھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں السلام و السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ کی سلامی پیش کرتا ہے حضرت ہم نے قاری صاحب کی بیان سے جانا ہے میرے نبی کے شاند اتنی بلند ہے کہ مصطفیٰ کی رحمت نے جب ریتی لی پہاڑو والی زمین پہ قدم رکھا نشان قدم نئی بنا لیکن جب میرے نبی نے پتھر پہ قدم رکھا تو نشان قدم بن گیا آرے تکبیر آرے رسالت نسلکِ علا حضرت قیزانِ علا حضرت قیزانِ حضرت تعدی شریعہ جشنِ حید بلاد النبی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ حضرت یہ کون کہہ رہا ہے ایک چاہل آدمی انپڑ انسان کہہ رہا ہے کہ حضرت کے تقریر سے ہم نے یہ سیکھا ہے سید صاحب کے بیان ان کے تعلیم سے ہم نے یہ جانا ہے کہ میرے نبی کے شان اتنی پلند ہے اتنی پلند ہے کہ اگر میرے آقا کو اللہ دنیا میں بھیجنا نہیں چاہتا تو خدا کائنات کی تخلیق نہیں فرماتا اللہ رب العزت اگر ہمارے آقا کو دنیا میں پھیجنا پسند نہ فرماتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہیں فرماتا یہ میرے نبی کے شان ہے میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں اسی دنیا میں اسی سرزمین پر اسی آسمان کے شامیانہ تلے کچھ آئی سے بھی پندے گھوم رہے ہیں کچھ لوگ اس کے نظریات اور فکر کے ساتھ بھی تہل رہے ہیں کس قدر گستاخانہ مذریاں رکھتے ہیں ان کے مولویوں نے ان کے پیونوں اور ان کے پیشواہوں نے جن کی وہ پیروی اور اتباع کر رہے ہیں ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تماظر اللہ رب العالمین میں ارز کرنا چاہتا ہوں دنیا کا عام آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے یہ اللہ کا فرمان ہے یہ قرآن کا اعلان ہے میں آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھتا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے مگر دنیا کے اندر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا پانچوں ٹائم پابندی سے نماز پڑھنے والا حج کرنے چاہنے والا چہرے پر تاری رکھنے والا سر پر ٹوپی لگانے والا کرتہ پیجامہ پہننے والا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اس طرح کا قیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ انسان کے بات مانیں گے یا قرآن کے بات مانیں گے حضرات قرآن فرماتا ہے اللہ فرماتا قرآن میں کہ اے محبوب ہم نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے سکھانے والا رب العالمین ہے سیکھنے والا رحمت العالمین ہے حضرات ہم سنیوں کا قیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے علم غیب ذاتی کا اعلان ہم سنی علماء یا سنی حضرات نہیں کرتے ہیں رسول اللہ کو جو علم غیب تھا وہ علم غیب ذاتی نہیں غیب عطای ہے اللہ نے اپنی حبیب ہر چیز کا علمتہ فرما دیا ہے تو پھر ہم کہنے والے کون ہیں ہم کہنے والے کون ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا میری قوم کے لوگ کو دنیا یہ الزام لگاتی اس طرح گستاخی کرتی ہے کہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز میں نبی کی یاد آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن اگر نماز کی حالت میں گوڑے گدے خچر پہل بیوی بچوں کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے ماذا اللہ رب العالمین میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں آپ ذرا سا اس بات کو ذہن و فکر میں رکھو جب انسان نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے آخر نماز کسے کہتے ہیں نماز نام کس بات کا ہے تو آپ کو اگر علماء سے پوچھیں گے تو چوام ملے گا نماز عطائے محبوب رب العالمین عطائے محبوب رب العالمین کا نام نماز ہے مصطفیٰ چان رحمت نے جب کھڑے ہو کر رب کی عبادت کی ہے خدا نے اسے قیام قرار دے دیا مصطفیٰ نے جھک کر کے عبادت الہی کی رب نے اسے رکو قرار دے دیا اللہ رب العزت کے حبیب نے سر کو زمین پر رکھ کر رب کی عبریاء یہ بیان کی ہے خدا کی عبادت فرمائی اللہ نے اسے سجدے کی شکل دے دیا ہے مصطفیٰ کریم پیغمبر علیہ السلام و تصریم کے غلاموں سرکار مدینہ علیہ السلام کے حوالے سے اس طرح کے گستافی کی جائے کہ رسول اللہ کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹھوٹ جائے گی باطل ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور گھوڑے گدھے خچر بیل بیوی بچوں حتیٰ کی بیوی سے مجامعہ جمع کرنے کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ہو جائے گی حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے یہ کوئی یہودی نہیں کہتا ہے یہ نصرانی نہیں کہہ رہا ہے یہ مجوسی نہیں کہہ رہا ہے ایسا قیدہ رکھنے والا ایسی باتیں بیان کرنے والا چہرے پر داری رکھتا ہے ایسی باتیں بیان کرنے والا ٹوپی کرتا پیجاما پہنتا ہے ایسی باتیں بیان کرنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایسی باتیں بیان کرنے والا کرتا ہوا دکھائی دے گا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں نمازی بہت ملیں گے عابد و ذاہد بہت ملیں گے سجدہ کرنے والے بہت ملیں گے قیام و روک و سلطہ کرنے والے بہت ملیں گے حج کرنے والے تلاوت کرنے والے کلبہ پکھنے والے داری ٹوپے مسلح تصویح والے بہت ملیں گے نگر رب کائنات کی بارگاہ میں سب کی نمازیں مقبول نہیں ہیں اللہ اپنے اسی بندے کی عبادتیں قبول فرماتا ہے جو دل سے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بہت زندہ بہت غدار نبی یا گستاخ نبی کی کوئی عبادت اللہ مقبول نہیں فرماتا ہے حضرات نماز و روزہ حج و زکاة انہیں تو عمل کہا جاتا ہے عمل سے پہلے ایمان کا مکمل ہونا ضروری ہے ایمان اور چیز ہے عمل اور چیز ہے اگر کسی نے عمل میں کوتا ہی کیا ہے وہ کنہگار ہے سزا کا مستحق ہے مستحق کے عذاب نار ہے ساری باتیں مسلم ہیں اگر وہ خدا کو ایک مان رہا ہے رسولہ نے عظام پر ایمان رکھتا آسمانی کتابوں کو سچ مانتا ملائک مقربین پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا جنت جہنم پر ایمان رکھتا تمامی ایمانیات پر اس کا ایمان ہے تو ایمان والا ہے نماز و روزہ حج و زکاة میں کمی کوتا ہی کرنے کے بعد وہ سزا کا مستحق ہے مگر میں اس کرنا چاہتا ہوں اگر ہمارا آپ کا خیدہ یہ ہے جو ایمانیات کی باتیں ہیں مثال کے طور پر آپ کہیں گے ایمانیات کیا ہے ان علماء سے پوچھے آپ تو بات سمجھ میں آئے گی حضرات آپ نے پڑھا ہوگا یہ تمام تر بات ایمانیات سے ہے ان باتوں میں سے اگر کسی ایک بات کا کسی نے انکار کر دیا وہ مومن نہیں رہ جائے گا اس کا ایمان نہیں رہے گا وہ بے ایمان ہو کر وہ جو ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا اب اگر کسی ایک بات کا انکار کسی نے کر دیا پھر وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھے وہ بے ایمان ہو گیا اس کی نمازیں قبول نہیں ہے اس کا قیام قبول نہیں ہے اس کا رکوع قبول نہیں ہے اس کا سجدہ قبول نہیں ہے اس کا تقبہ قبول نہیں ہے اس کا عمل قبول نہیں ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہے اس کا سجدہ قبول نہیں ہے اس کی تلاوت قبول نہیں ہے اس کا حج قبول نہیں ہے اس کی زکاة قبول نہیں ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے ایمان مکمل نہیں تو پھر عمل بیکار ہے لیکن اگر عمل میں کوتا ہی ہے مگر ایمان مکمل ہے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے انبیاء کی ذات پر ایمان رکھتا ہے ملائک مقربین پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ہر تمام ایمانیات پر وہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے تو وہ ایمان والا ہے وہ ایمان والا ہے ایمان والا ہے عمل میں کمی کی بنیاد پر وہ سزا کا مستحق مگر وہ مومن ہے وہ سزا کا مستحق مگر مومن ہے میں آپ سبوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں میری توم کے لوگوں آپ عمل میں کسی طرح اگر کوتا ہی کر رہے ہیں عمل کی کمی ہے تو عقیدے میں کمی مت ہونے دینا ورنہ نہ دنیا میں رہ جائے دنیا کے رہو گے نہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ ہوگا تو غیروں کی جمعات میں تمہیں شریک کر دیا جائے گا اس لئے آپ سبوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اپنے عقیدے کو درست رکھو نبی کے شان میں گستاخی کرنے والا ہمارا پاپ کیوں نہ ہو نبی کے شان میں گستاخی کرنے والا ہمارا پیٹا ہمارا بھائی کیوں نہ ہو نبی کے شان میں گستاخی کرنے والا ہمارا کوئی دوست عزیز کیوں نہ ہو نبی کے شان میں گستاخی کرنے والا کوئی کتنا بڑا خاص رشتدار کیوں نہ ہو حضرات ہم مسلمانانے اہل سنت نبی کے وفادار غلاموں کا یہ نظریہ یعقیدہ ہونا چاہیے ہمارا تعلق اس سے ہے جس کے تعلق مصطفیٰ جانِ رحمت سے ہے اور جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارہ رہی ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ علیہ حضرت قیزانِ علیہ حضرت قیزانِ حضرتِ شریعہ حقِ خطابت نارِ تکبیر نارِ رسالت حضرات رسولِ قولین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی جا رہی کہ نماز میں نبی کا خیال آجے تو نماز باطل ہو جاتی ہے حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں بیوی بچوں کا خیال آئے گھوڑے گدہے کا خیال آئے اور دیگر چیزوں کا خیال آجائے تو نماز ہو جائے گی اور مصطفیٰ کا خیال آجائے تو نماز ٹوٹ جائے گی اگر ایسا قیدہ رکھنے والوں سے آپ پوچھیں آپ یہ باتیں کس بنیاد پر کہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں دلیل کیا دیتے ہیں دلیل یہ دیتے ہیں جب ہمارے دل میں نبی کا خیال نماز میں آئے گا نبی کا خیال نماز میں کے حالت میں آئے گا تو ہمارا ذہن جائے گا کہ سرکار کی مدنی زندگی ایسی ہے نبی کی مدنی زندگی ایسی ہے نبی کا بشپن ایسا رہا نبی کی جمانی ایسی رہی نبی کی خلوت ایسی رہی نبی صحابہ کے ساتھ اس طرح تبلیغ فرماتے تھے سرکار مدینہ علیہ السلام نے یہ یہ مشکتیں جھیلی ہیں یہ تمام تر خیالات ذہن پر غالب ہوں گے میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر بیوی بچوں کا خیال ذہن میں آئے تو وہاں تک ہمارے ذہن کی رضائی ہوگی جہاں تک آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے یہ بیوی بچوں کا خیال ذہن میں آ جائے گوڑے گدے پیل کا خیال ہمیں آ جائے تو نماز ہو جائے گویا کہ ظالم نے تبھی زبان میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو نماز کا بہانہ لیتے ہوئے عبادت و تقوی طہارت داری اور ٹوپی مسلح گرتہ پیجامہ جب بدستار کے آن لے کر اس نے یہودیوں کا ایجنٹ بن کر کے اسلام کے خون کرنے کی کوشش کی ہے میں آرز کرنا چاہتا ہوں ہم سنیوں کا ایمان یہ ہے ارے نماز وہی نماز ہے جو نماز عشق نبی میں ڈوب کے پڑھی جاتی ہے جس نبی جس نماز میں نبی کی یاد نہ شامل ہو وہ نماز کا اسی نماز ہے وہ نماز کا اسی نماز ہے جس نماز میں مصطفیٰ کی یاد نہ شامل ہو حضرات محترم نماز کس نے لا کر کے دیا ہے رسول قائنہ علیہ السلام کے حوالے سے تمام طرح کے الزامہ اور گستاخی والے جملے استعمال کیے ہیں لوگوں نے اپنی کتابوں میں میں عرف کرنا چاہتا ہوں جن کتابوں میں یہ الفاظ اور یہ جملے یہ عقائد لکھے ہیں یا تو ان کتابوں کا بیچ چورہ ہے پر جلا دو آگ لگا دو یا تو پھر تم انعقائی سے توبہ کر لو اگر تم جلاتے نہیں ہو ان کی حمایت کرتے ہو باپنے آپ کو تو ان کا ایلند ہو نہ ثابت کر جو ہے ظاہر کرو تم اس طرح دوگلے پن سے کام کیوں لے رہے ہو رسول قائنہ علیہ السلام کے غلاموں میرے نبی کی شان و عظمت کا ذرا سجائی زالے میرے نبی کے پسینے مبارکہ کے قطر آپ لاحضہ فرمائے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ آپ تمامی حضرات آج پوری دنیا میں خوشبووں میں جو سب سے اچھی مانی جانے والی خوشبو ہے اسے کلاب کہا جاتا ہے حضرات کلاب کو اللہ تعالی نے پسینے مصطفیٰ کے قطرے سے پیدا فرمایا ہے میرے آقا جم میراج کی رات تشریف لے گئے رب کی بارگاہ ہمیں سرکار کی پیشانی مبارکہ سے جو پترہ پسینہ رب کا تھا اللہ نے اسی مابون سے اسی پسینے کے قطرے سے خدا نے کلاب پیدا فرما دیا آج میں پوری دنیا میں کلاب تمام خوشبووں کا راجہ کہا جاتا ہے حضرات نبی کے پسینے کی بات ہے آپ تمامی لوگوں نے سنا ہوگا میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہے حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں گرمی کا زمانہ ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے مصطفیٰ کریم پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں امی سلیم کیسے آنا ہوا کیا بات ہے حضرت امی سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اے میرے آقا میرے بچے کی شادی ہونے والی ہے میرے گھر میں نئی نویلی پہو آنے والی ہے تو بچے سے سنیے گا حضرت امی سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ شادی کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں سارے انتظامات مکمل ہو گئے مگر اے میرے آقا صرف خوشبو کا انتظام نہیں ہو پایا ہے آقا فرماتے کیا چاہتی ہو حضرت امی سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں خوشبو کا انتظام آپ فرما دے سرکار نے فرمایا کوئی برطل لاؤ امی سلیم نے شیشی پیشت کی ہے سرکار نے اپنے بغل شریف کے پسینے کے چند قطرے نکال کر اسی شیشی میں ڈال دیا پسینے کے چند قطرے شیشی میں سرکار نے ڈالے ہے امی سلیم کو عطا کر دیا لے جاؤ جب تمہاری بہو گھر میں آئے اسے اسی پسینے میں بسا دینا سجا دینا جب امی سلیم کے بیٹے کی شادی ہوئے اور اس کے بعد بہو رخصت ہو کر گھر آتی ہے ان کے ساس حضرت امی سلیم نے اپنے بہو کو اسی پسینے مصطفیٰ کے قطروں میں رچا بسا دیا اس کے بدن کو پسینے مصطفیٰ سے سجا دیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت امی سلیم نے اپنی جس بہو بہن کو پسینے مصطفیٰ میں سجایا بسایا تھا اس کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے جو اولاد جنم لیتی ہو مہگتی ہی پیدا ہوتی ہے اس کے بدن سے پسینے مصطفیٰ کے خوشبو آتی ہے پھر اس کی جو اولاد پیدا ہوتی وہ اولاد بھی مہگتی ہی پیدا ہوئی پھر اس کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی مہگتی ہی پیدا ہوئی کتابوں میں آیا ہے وہ لوگا بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً سات پشتوں تک پچے مہگتے ہوئے پیدا ہوئے یہ پسینے مصطفیٰ کی تاثیر ہیں عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں ان کی محقن دل کے انچے کھلا دیئے ہیں اس راہ چل گئے ہیں گوچے بسا دیئے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکے علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت فیضانِ حضورت عدی الشریعہ تشنی غوث المرار حقِ خطاوت نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دنیا میں کچھ لوگ نبی کی برابری کرنے کے لئے چلے ہیں کہتے ہیں جس طرح نبی کھاتے پیتے تھے وہی سے ہم کھاتے پیتے جیسے نبی چلتے پھرتے تھے ہم بھی چلتے پھرتے ہیں نبی سوتے جاتے تھے ہم بھی وہی سے کرتے ہیں تو اس طرح تو نبی ہمارے بھائی ہوئے مازاللہ ہی رب العالمین مگر فرق ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے ارے گدہے کہیں کہ ہوش میں آؤ تم برابری کی بات بات میں کرنا مصطفی جان رحمت کے پسینے کی ایک جھلک دیکھو سرکار کا پسینے مبارکہ جس بدن کو لگ گیا اس کی نسلے مہک اٹھی اور ہمارا آپ کا پسینہ عیسیٰ ہے کہ اگر یہاں سے بس میں بیٹھ کر ساتھ ساتھ بہرائی تک چلے جاؤ تو میں سمجھتا ہوں شام کو بغیر ایسی لاگ کھائے آپ کو سکون نہیں آئے گا دل گھبرائے گا متلی آئے گی جی مچلنے لگے گا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب امتی اور نبی کا پسینہ برابر نہیں ہوتکتا تو امتی اور نبی برابر کئی سے ہوتکتے ہیں حضرات نبی کی برابری کا تابع کرنے والوں توجہ سے سنو تم یہ تو دیکھ رہے ہو سرکار کھاتے پیتے تھے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں نبی چلتے پھرتے تھے ہم بھی چلتے پھرتے ہیں نبی نے شادی بیعہ کیا ہم بھی کرتے ہیں نبی نے تجارت کیا ہم بھی کرتے ہیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میری قوم کے لوگو مصطفیٰ جان رحمت کا جہاں تم مکہ کی گلیوں میں چلنا دیکھ رہے ہو تائیس کے بازاروں میں زخمی ہونا دیکھ رہے ہو مصطفیٰ جان رحمت کا جہاں مدینہ کے گرد و نماہ میں آپ چلنا دیکھ رہے ہیں وہے مصطفیٰ جان رحمت کا عرش آدم کی بلندی پر جانا بھی تو دیکھو نبی کے گزر عرش کی بلندی پر بھی دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے ساتو آسمان سے آگے عرش پر گزر فرمائی ہے ارے تم بھی ذرا سا کچھ کر کے دکھا دو تو میں سمجھو کہ اپنی بات میں کسی حد تک ہے تھوڑی بہت ایک آت پرسنٹ سچائی ہے یہ تو آپ اس بات کو یہی پر رکھیں ایک دو دلیلیں نہیں میں سمجھتا ہوں کوئی تقریر کا کوئی پہلو یا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے اس میں گستاخِ نبی کے رد نہ پائی جاتی ہو سنو آپ تمامی لوگوں نے سنا ہوگا سرکار کی دعوت حضرتِ جابیر ابن عبداللہ نے کیا تھا حضرتِ جابیر نے سرکار کی دعوت کی ہے حضرتِ جابیر نے دیکھا کہ سرکار کی پیٹ پر پتھر بندے ہیں جنگِ خندق کو عمل میں آنے والی خندق ہو دی جا رہی ہے حضرتِ جابیر نے دیکھا کہ سرکار کی پیٹ پر پتھر بندے ہیں سمجھو سے سنیے گا حضرات میرے پاس باتیں بہت ہیں میں روزانہ اسی تقریریں نہیں کرتا ہوں جب کہیں ضرورت پڑتی ہے مجھ سے کہا جاتا ہے تو میں اس پہلی کو کریت کر کے کچھ باتیں رکھتا ہوں ورنہ میرا مزاج آج کے طور میں اس دور پر فتن میں صرف اصلاح آنا ہے میں اپنی قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہر اعتبار سے قائد کے اعتبار سے عامال کے اعتبار سے بھی میں قوم کی اصلاح کرنے کا پلان رکھتا ہوں ہمیشہ میری فکر رہتی ہے حضرات ذہن کو حاضر رکھئے گا حضرتِ جابیر ابن عبداللہ نے سرکار کی شکم پر پتھے پتھے وہ پتھر دیکھیں آ کر کے اپنی بیوی سے کہا اہلیہ سے کہا کہ اے شریع کے زندگی ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے نہ جانے کس قدر مجھ بے چینی ستا رہی ہے ان کی اہلیہ ان کے شریع کے زندگی ان کی بیوی نے کہا میرے شوہرے نامدار میرے شریع کے زندگی کیا بات ہے حضرتِ جابیر فرماتے ہیں آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے میرا دل بہت پریشان ہے میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے پیٹ پر پتھر بدے ہوئے ہیں یہ بھوک کی وجہ سے ہے صرف بھوک کا اتنا خلبہ ایک سرکار نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں اے میری شریع کے زندگی گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو چلو میں سرکار کو دعوت دے دیتا ہوں سرکار کی دعوت اپنے گھر کر لیتا ہوں ان کے شریع کے زندگی ان کے اہلیہ نے جواب دیا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا سا ستتو کا آنٹا رکھا ہے اور یہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اس کے علاوہ گھر میں اور کوئی سامان نہیں ہے میں سرکار کے دعوت کئی سے لے لو لیکن چلو کوئی بات نہیں تھوڑا سا آنٹا ہے اور یہ بکری کا بچہ زبا کرو اور زبا کر کے حضرت جابر نے بچے کو زبا کیا زبا کرنے کے بعد میں آپ نے گوشت کے ٹکڑے بنائیں آپ کی بیوی کہتے ہیں جا کر سرکار کے کان میں بھیرے سے کہنا کہ سرکار آپ کی دعوت ہمارے گھر میں ہے اور دو چار صحابہ کو بھی ساتھ میں لے چلئے گا آقے کریم کے کان میں دھیرے سے جابر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اور چند صحابہ کی دعوت میرے گھر ہے آپ ضرور تشریف لائیں حضرت جابر نے جب دعوت کے تعم پیش کیا میرے آقا نے اعلان فرما دی اے صحابہ آج سب کی دعوت جابر کے گھر پر ہے حضرت جابر نے یہ سنا طبعہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے پروردگارِ عالم اتنے لوگ تقریبا پندرہ سو کے قریب لگ تھگ صحابہ ہیں میں سب کا تب کتابت کے انتظام کیسے کروں گا میرے پاس پونجی بھی نہیں ہے میرے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں ہے میں کیسے سب کے کھانے کے انتظام کروں گا حضرت جابر پریشان پریشان پھر آئے حضرات ان کے چانے کے بعد بچوں کے انتقال کا معاملہ پیش میں ہے اس بات کو تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا پھر میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ امتی اور مضموحہ نبی برابر کئی سے ہو سکتے ہیں کس اینگل سے کس پہلو سے نبی کے برابری کا دعویٰ کر رہا ہے اور سنو رسولِ قائنات علی الصلاة و تسلیم کو دعوت دے کر جابر گھر پہنچے حضرت جابر ابن عبداللہ نے اپنی بیوی سے دے پر فرمایا اے بیوی بڑا غزب ہو گئے کیا ہوا تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے سرکار کے کان میں چپ کے سکا تھا چپ کے سکا تھا یا رسول اللہ آپ کی اور چند صحابہ کی دعوت میرے گھر ہے میرے آقا نے تو اعلان کر دیا پورے صحابہ سے کہ اے صحابہ سب کی دعوت جابر کے گھر ہے حضرت جابر اپنی بیوی سے یہ بات پیان کر رہے ہیں تو ان کا ایمان دیکھیں ان کا استقلال دیکھیں وہ صحابیہ تھی صحابیہ حضرت جابر کی بیوی کہنے لگیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے شوہر نامدار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم نے سرکار کی اور چند صحابہ کی دعوت لیا ہے اس کا انتظام ہمیں کرنا ہے اور تمام صحابہ کی دعوت سرکار نے لیا ہے سرکار خود ہی انتظام فرمائیں گے ہمیں اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں وہ صحابیہ تھی ایمان کتنا مضبوط تھا حضرت جابر یہ کہہ کر کے چلے گئے آقا فرماتے جابر گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے کہہ دینا سالن کی جو دیکچی ہے اسے چولے سے نیچے نہ اتاریں ایسے بنی بند رکھی رہنے دیں اور آٹا گونت کر کے رکھتے روٹی نہیں بکائیں گی جب میں آ جاؤں گا اس کے بعد روٹی بنانا شروع کرے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا شریف لاتے ہیں تمام صحابہ آکر کے جابر کے دروازے موجود ہو گئے آقا کریم علیہ السلام اندر تشریف لاتے ہیں سرکار نے اپنا تھوڑا سا لو آبِ دہن شریف نکالا تھوڑا سا تھوک نکالا سالن والی ہانڈی میں ڈال دیا مصطفیٰ نے تھوڑا سا تھوک نکال کر گونتے ہوئے آٹا میں ملا دیا مصطفیٰ فرماتے ہیں اب روٹی بنانا شروع کرو اور تددس صحابی کو پٹھاؤ کھانے کے لیے روٹی بنتی گئی تددس صحابہ بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کرتے ہیں داریخ بتاتی ہے کہ پورے صحابہ تقریباً پندرہ سو کموں بیشت ہے سب نے کھانا کھا لیا اب جب دیکھ چی دیکھی جاتی ہے تو سالن بھی اتنا موجود ہے آنہ بھی اتنا موجود ہے میں میری قوم کے لوگوں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے میں تنیاں والو تمہیں بتانا چاہتا ہوں نبی کی برابری کا دعویٰ کرنے والو نبی کو اپنے بھائی قرار دینے والو نبی کو اپنے مثل کہنے والو غور سے سنو تمہارے لیے لمحے فکریہ ہے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے سنو مصطفیٰ جان رحمت کے تھوک کے یہ تاثیر ہے نبی کے تھوک شریف کا یہ اثر ہے یہ نبی نے ہانڈی میں ذرا سا ڈال دیا تھو تو پندرہ سو صحابہ کھا گئے سیراب ہو گئے شکم سیر ہو گئے سالن اتنا کب اتنا ہے اگر تم نبی کے برابری کا دعویٰ کرتے ہو تو دوسرے کی پتیلی میں نہیں اپنے گھر کی پتیلی میں تھوک کر کے دکھا دو بیگم جو ہے چوکی اور پیلانا جمچہ اور کرچل سے تمہاری خیریت لے لے گی اپنا تھوک اپنی بیگم کو نہیں کھلا سکتے ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں جب امتی اور نبی کے تھوک برابر نہیں ہے جب نبی اور امتی برابر کئی سے ہو سکتے ہیں اس عقیدے سے توبہ کرو ابھی کچھ نہیں ہوا ہے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے ایسی اقائی سے باز آجاؤ مصطفیہ چانے رحمت کے لعاب دہن شریف کی تاثیر ایک جگہ تو جگہ نہیں آپ نے سنا ہوگا ابوب کر صدیق کے پیر میں جب غار سور میں ساپ نے کاتا تھا مصطفیہ نے لعاب دہن شریف لگا دیا تھا تو درد کافور ہو گیا تھا درد تکلیف ختم ہو گئی تھی مصطفیہ چانے رحمت نے اپنا لعاب دہن شریف خیبر کے مقام پر جب قلعے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا اللہ کی حبیب فرماتے ہیں کہ میں کل ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو قلعے خیبر کو فتح کہے کرے گا جو فاتح خیبر کہا جائے گا جو خیبر شگن کہ کر کے پکارا جائے گا اور وہ شخص ایسا ہے جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں حضرات میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ چملہ فرمایا ہر صحابی کی تمنا بن گئی ہر صحابی کے دل کے تھلکن تیز ہونے لگی اے کاش میرے مقتر کا ستارہ اوجے سنیہ سے بلند تر ہو جاتا اے کاش یہ بات میرے حصے میرے نصیبے میں آ جاتی تو یہ بات تو ثابت ہو جاتی قلعے خیبر کا فتح ہونا نہ ہونا وہ الگ بات ہے مگر اس بات پر مہر لگ جاتی مصطقہ نے فرما دیا ہے کہ کل قلعے خیبر وہ فتح کرے گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم خدا و رسول سے محبت کرتے ہیں مگر اس بات پر مہر لگ جائے گی کہ خدا و رسول ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح تمام صحابہ کو یکٹا فرمایا نماز فجر کے بعد تمام صحابہ یکٹا ہے سب کی ملتجی نگاہیں نبی کے چہرے پر مرکوز ہو گئی سب کی نگاہیں نبی کے چہرے پر چمی ہیں ہر کسی کی نگاہیں کہ نایتاً اشارتاً یہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ آپ کا اشارہ میری جانب ہو جائے یا رسول اللہ یہ سعادت میرے حصے میں آ جائے یہ میرے آقا یہ نصیبہ والی بات میرے حصے میں آ جائے مگر میرے آقا نے تمام صحابہ کا جائزہ لیا جائزہ لینے کے بعد سرکار فرماتے ہیں اے لوگو عینل علی اے لوگو علی کہاں ہیں سرکار نے اتنا فرمایا لوگو اے صحابہ علی کہاں ہیں سب نے کہا یا رسول اللہ حضرتِ علی کی آشوبے چشم میں مبتلا ہیں حضرت علی کی آنکھیں آ گئی ہیں حضرت علی کی آنکھ دک رہی ہیں مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں بولاؤ حضرت علی کو حضرت علی تشریف لائے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن شریف نکالا اپنا تھوڑا سا دھوک نکالا علی کی دکھتی آنکھ میں لگا دیا اس کے بعد فرماتے بند کرلو بند کرلی آقا فرماتے کھولو حضرت علی فرماتے میں نے آنکھیں کھولی میں نے جب آنکھ کھولی تو پہلے سے جتنی روشنی تھی اس سے کئی گناہ روشنی میری آنکھوں میں پیدا ہو گئی میں حضرت مچاتا ہوں نبی کو اپنے مثل کہنے والوں نبی کے تھوک شریف کا یہ اثر ہے کہ اگر دکھتی آنکھ میں نبی کے تھوک لگ جائے تو آنکھ روشن ہو جاتی ہے یہی پر بس رہی حضرت قطادہ کی واقعہ تم نے سنا ہوگا کہ حضرت قطادہ کی آنکھ کا ڈھیلا نکل آیا تھا تیر لگ گیا تھا حضرت علی کے حضرت قطادہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا انہوں نے سرکار مدینہ علی السلام کی بارگاہ میں ارز کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نکل آئی ہے توجہ سے سنیے گا میری آقا کی بارگاہ میں قطادہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نکل آئی ہے میری آنکھ نکل آئی ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قطادہ تمہیں آنکھ چاہیے کی جنت چاہیے سبحان اللہ حضرت قطادہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نکل آئی ہے آنکھ کا ڈھیلا نکل آیا ہے میرے آقا فرماتے قطادہ تمہیں آنکھ چاہیے کی جنت چاہیے آنکھ چاہیے کی جنت چاہیے آنکھ چاہیے کی جنت چاہیے حضرت قطادہ ہم سوچ رہے ہیں اب میں کیا کروں ایک طرف جنت کا مسئلہ ہے ایک طرف آنکھ کا مسئلہ ہے حضرات یہاں اس بات کو سن کر ہماری اور آپ کے ذہن میں ایک بات کردش کرنے لگتی ہے اگر زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جاتا کہ سرکار ہم سے اگر کہہ دیتے کہ تمہیں آنکھ چاہیے کی جنت چاہیے ہم آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اگر سرکار ہم سے ایسا فرماتے تو میں کہہ دیتا یا رسول اللہ یہ تو ایک آنکھ کی بات ہے دوسری والی آنکھ بھی نکل والو مگر جنت مجھے دے دو دونوں ہاتھ پاؤں کٹ والو جنت مجھے دے دو پورے جسم گئے کہ قطرہ لہو نکل والو مگر جنت مجھے دے دو یا رسول اللہ سارے آزائے جسمانی کٹ والے مگر جنت مجھے عطا کر دے مگر قربان جاؤ عظمت صحابہ پر قربان جائیں عضرت قطادہ پر حضرت قطادہ سوچ میں پڑ گئے میں نے آنکھ کی بات کیا تو سرکار نے جنت کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہوں سے میرے آقا فرماتے قطادہ تمہیں آنکھ چاہیے کی جنت چاہیے حضرت قطادہ سوچنے لگے آنکھ مانگتا ہوں تو جنت رہ جاتی ہے جنت مانگتا ہوں تو آنکھ رہ جاتی ہے حضرت قطادہ بھی نبی کی بارگاہ کی تربیت یافتہ صحابی تھے حضرت قطادہ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنت کا تذکرہ میں نے نہیں کی توجہ سے سنیے گا یا رسول اللہ جنت کی بات میں نے نہیں کیا تھا جنت کا تذکرہ میں نے نہیں کیا تھا یا رسول اللہ آنکھ کا تذکرہ میں نے کیا ہے جنت کا تذکرہ آپ نے کیا ہے اے میرے آقا آنکھ میرے مانگنے سے عطا کر دے جنت اپنی جانی سے عطا کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے آنکھ کا ڈھیلہ اٹھایا تھوڑا سا تھوک نکالا تھوڑا سا تھوک نکالا آنکھ کے ڈھیلہ میں لگایا گھڑے میں رکھا پٹی بان دیا اس کے بعد آقا فرماتے قطاد آنکھ کھولو پٹی کھولی گئی حضرت قطادہ فرماتے ہیں جتنی روشنی پہلے تھی اس سے کئی گناہ زیادہ میری آنکھ میں روشنی آگئی یہاں پر روک کر کے میں باقیہ بتانا نہیں چاہتا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میری قوم کے لوگوں جب آنکھ نکل آئی تھی آنکھ نکل آئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آنکھ نکل آئی تھی تو حکیم کے پاس جانا چاہیے آنکھ نکل آئی تھی تو طبیب کے پاس جانا چاہیے مگر وہ صحابی ہیں وہ صحابی رسول ڈاکٹر کے پاس نہ گئے طبیب حاضی کا سہارا نہ لیے انہوں نے حکیم کا دربازہ نہیں کٹ کٹ آیا میری کل کالج میں اپنی آنکھ کو ایڈویٹ نہیں کرویا وہ سیدھے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے حضرت قطادہ سے میں نے عالم تصور میں عرض کے ایک قطادہ جب آنکھ نکل آئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آنکھ نکل آئی تھی تو حکیم کے پاس جانا چاہیے میڈکیٹ کالج میں تمہیں جا کر علاج و معالجہ کروانا چاہیے حضرت قطادہ کا ایمان سنو حضرت قطادہ فرماتے ہیں اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاتا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی اس بات کی کوئی زمانت نہیں تھی یہ میری آنکھوں میں نور آ جاتے میری آنکھ اچھی ہو جاتی حضرتِ قطادہ فرماتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتا وہ آپریشن کرتا دباہ علاج کرتا پٹی باندھ دیتا آرام کرنے کا مشورہ دیتا نئے نماز نہیں پڑ سکتا تھا وغیرہ وغیرہ تمام عامال میں کمی باقی ہو جاتی حضرتِ قطادہ فرماتے ہیں ہمارا ایمان کہہ رہا تھا جہاں سے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری دم توڑ دیتی ہے وہی سے نبی کی نگاہوں کی شفا شروع ہوتی ہے وہی سے نبی کی نگاہوں کی شفا شروع ہوتی ہے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاطل پرینبی ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا